موسیقی مسیح سوک عظیم و جلیلہ میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک فرد ہے جن کا نام ہے ٹیک احمد مجھے نہیں پتا کہ ان کا اصل نام ہے یا شاید یہ یوٹیوب پہ انہوں نے نام رکھا ہے انہوں نے ایک آیت میرے سامنے پیش کی مرکز کی انجیل اس کا تیرہاں باب اور اس کی بتیسویں آیت یہاں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باب انہوں نے کہا کہ اس میں روح کا بھی ذکر ہے تو میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے دیکھا کہ اس میں روح کا ذکر نہیں ہے پہلی بات انہوں نے کہا رول قدس خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا اس میں ذکر ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ کب مسیح خداون کی آمد دوبارہ ہوگی تو پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس حوالے میں اور یہ حوالہ ہمیں ایک اور جگہ بھی ملتا ہے مرکز کی انجیل کے علاوہ متی کی انجیل اس کا چوبیس ہوں باپ اور اس کی چھتیس ہی آیت یہاں لکھا ہے لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ تو ان دونوں حوالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں رول قدس کا ذکر نہیں ہے دوسری بات کہ یہاں مسیح خداون کے بارے میں کہا گیا ہے نہ بیٹا مگر باپ دراصل پاک تسلیس کو جو لوگ نہیں مانتے جو لوگ نہیں سمجھتے وہ ایک ہی کوشش اور کاوش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان ایبیلٹی کو ظاہر کیا جائے کہ بیٹا یہ نہیں کر سکتا رول قدس یہ نہیں کر سکتا رول قدس ایسا نہیں کر سکتا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا اور وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں اقانیم جنہیں ہم علم الہیات کی زبان میں کہتے ہیں دراصل یہ خدا ہونے کے اہل ہے نہیں اور یہی ثابت کرنے کے لئے وہ ساری کوشش اور کاوش کرتے رہتے ہیں یہاں میں آپ کی خدمت میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی خدا کی ذات کو واحد مانتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس لئے یہاں ایک اور چیز بلکل واضح طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک سے مراد کبھی بھی توحید نہیں لیتے کہ جیسے گنتی کا ایک ہو گیا بلکہ واحد سے مراد ہمارا یہ ہے کہ ایسا خدا جس جیسا کوئی اور ہے نہیں وہ اپنی ذات میں ایک ہی ہے لاسانی ہے اور کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا کیونکہ جو لا محدود ہے وہ ایک ہوگا اگر دو لا محدود ہوں گے تو وہ پھر دو لا محدود نہیں ہوں گے بلکہ دو محدود ہوں گے اور خدا کی ذات جو ہے وہ لا محدود ہے اور وہ ایک ہی ہے اس میں تین اقانیم ہمیں ملتے ہیں باپ بیٹا اور رول قدس اب یہ تین ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں تو یہ بات یاد رکھیں یہ خدا کی ذات ہے اس نے جو کچھ اپنے بارے میں ہم پر مکاشوہ کیا جو کچھ ہمیں بتایا جو کچھ ہمیں سکھایا خداوند کے کلام میں وہ ہمیں بتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم خداوند کے کلام کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں اسی کے مطابق خداوند کے کلام کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں سناتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم توحید کو نہیں مانتے جس کا مطلب ایک ہوتا ہے گنتی کا ایک اور ہم تسلیس کو نہیں مانتے جس کا مطلب ہوتا ہے گنتی کا تین یعنی کہ نہ ہم تین خداوں کو مانتے ہیں نہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں ہم مانگتے ہیں تسلیس فیل توحید اور توحید فیل تسلیس یعنی کہ وہ ذات میں واحد ہیں اور شخصیات میں تین ہیں اور یہ کتاب مقدس میں بلکل واضح ہیں پیشے دنے بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا باپ بیٹا اور رول قدس یہ اسطلاح تو بائبل میں ملتی ہیں لیکن خدا باپ خدا بیٹا خدا رول قدس یہ نہیں ملتی تو میں نے کہا کیا آپ بیٹے اور رول قدس کو خدا نہیں مانتے انہوں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ بیٹا بھی خدا ہے اور رول قدس بھی خدا ہے لیکن یہ تینوں جو ہیں ان کو خدا کہنے کی ضرورت نہیں ہے خدا باپ خدا بیٹا خدا رول قدس یہ کہنا درست نہیں ہے تو میں نے کہا اگر آپ ان کو خدا مانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو خدا نہ کہیں تو اس سے فرق کیا پڑھ رہا ہے تو کافی بات چیت کے بعد انہیں سمجھ آگئی میں نے ان کی خدمت میں ارز کی کہ اگر میرا بیٹا جو سلمان ہے اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ سلمان لڑکا ہے یا سلمان انسان ہے تو کیا فرق پڑھ جاتا ہے اس کو انسان کہنے سے کہ وہ انسان تو ہیں تو انہوں نے اس بات کو کسی حد تک سمجھ لیا اور وہ چلے گئے واپس آتے اپنے اس حوالے کی طرف اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کروں گا لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باب یہاں یہ سوال میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کیا کون رہا ہے یہ بات کہہ رہا ہے بیٹا خود جب آپ پاک تسلیس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پاک تسلیس ایک دوسرے کی بڑے خوبصورت انداز میں عزت بڑھانے میں عزت بتانے میں اور عظمت کو بیان کرنے میں ہمیشہ مشکول رہتے ہیں بیٹا باپ کو عزت دیتا ہے باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے یہ دونوں رول قدس کو عزت دیتے ہیں اور رول قدس ان دونوں کو عزت دیتا ہے اس لیے آپ جب پرانے عید نامے میں دیکھیں گے تو وہاں ایسے ایسے باتیں خدا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے اگر آپ عیسائیہ کو پڑھے تو وہاں لکھا ہے وہ عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے تو عبدیت کا باپ کا مطلب ہی ہے کہ جس میں سے ساری عبدیت نکلی ہے ٹھیک ہے جی جب آپ نئے اید نامے میں جاتے ہیں جب آپ یہ حنہ کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور جو کچھ بھی پیدا ہوا وہ سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا اس کے وسیلے کے بغیر کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوئی یعنی کہ خدا نے تخلیق کا جتنا بھی کام کیا وہ بیٹے کے وسیلے سے کیا تو باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے بیٹا باپ کو عزت دیتا ہے اور یہ دونوں رول قدس کو عزت دیتے ہیں عام دنیا داری کی بات ہے کہ جب کوئی بڑی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمارے خاندانوں میں بڑے بڑے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جب کوئی بڑی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمارے علاقوں میں بڑے بڑے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور جب کوئی حکومتی سطح پر بات ہوتی ہے تو عوانوں میں جو مسئلے تیہ ہوتے ہیں ان کو ہر کوئی اپنے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ اس کو اگر پوچھیں کہ ہاں جی کیا فیصلہ ہوا تو بچے کہتے ہیں یہ تو پاپا کو پتہ ہے اور اگر بڑے لیول پر خاندان میں کوئی بات ہوئی ہے تو خاندان کا جو سب سے بڑا ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اسی کو پتہ ہے چرچز میں جب کوئی مسئلہ تیہ ہوتا ہے تو اکثر ایلڈر صاحبان سے پوچھیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جی پادری صاحب کو پتہ پاک تسلیس کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسے دنیا میں ایک شخص دوسرے شخص کو یا ایک جماعت اپنے ہیڈ کو عزت دیتی ہیں اسی طرح بیٹا باپ کو باپ بیٹے کو اور یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو یہاں بات علم کی نہیں ہے یہاں بات ہے رسپیکٹ کی کہ بیٹا باپ کو عزت دے رہا ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہاں رول قدس کا ذکر ہے تو یہاں روح کا لفظ استعمال نہیں ہوا شکریہ موسیقی